اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں سٹارٹ کر رہا ہوں کہ آپ شورٹ وقت میں کیسے جو نا چوتون سو تیس کورڈ بزنس سٹیٹسٹکز کی تیاری کر سکتے ہیں اور یہ بھی جسٹ یہ جو بھی آپ کے سامنے ٹوپکس لکھے ہوئے ہیں جسٹ یہی آپ نے کرنے ہیں آپ نے جسٹ یہی ٹوپک کرنے ہیں اور انہی ٹوپکس سے انشاءاللہ آپ اچھے مارکس لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے تیار کرنا ہے بڑا ہی آسان طریقہ ہے اگر آپ تقریباً تین سے چار گھنٹے ٹائم دیتے ہیں تو آپ آسانی سے ان کوسٹن کی تیاری کر سکتے ہیں مشکل نہیں ہے بڑے آسان ہے اور آپ کوئی بھی پیپر اٹھا کے دیکھ لیں پیپر اس میں یہ چار پانچ کوسٹن ہیں اس میں تو لازمی ہوں گے ٹھیک ہے تین چار کوسٹن لازمی ہوں گے یہ کنفرم بات ہے تو آپ نے ان کو کیرفلی سمجھنا ہے کرنا کیسے ہے تیاری کیسے کرنی ہے تو یہ آج انشاءاللہ ہم ویڈیو میں ڈسکس کریں گے میں محمد آسیف ہوں اور یہ ہے آسیف برین اکیڈمی تو ڈیو سٹوینٹس اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ملے گے بیل آئیگن کو لازمی پریس کر دینا ہے ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ہے تو دیکھئے سب سے پہلے جو ہمارا کوسٹن آتا ہے وہ ہے fill in the blanks 20 marks کا اگر آپ کے پیپر میں آئے تو اس کو تیار کرنے کا بڑا سمپل میتھڑ ہے کہ جو بک کے end والے مطلب کہ ہر چپٹر کے end پر جو fill in the blanks ہیں ان کے answers بھی دی ہوتے ہیں end پر تو آپ ان کو دیکھ لیں انشاءاللہ آپ کے 20 marks 20 میں سے انشاءاللہ آپ 18 19 20 marks لے سکتے ہیں یہ اگر آپ اچھتی کیسے ان کی تیاری کرتے ہیں تو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد پہلے نمبر پہ آتا یہ تو بہت ہی important question ہے mean median mode and weighted mean یہ questions ایسی ہیں جو کہ ہر پیپر میں آ چکی ہیں ٹھیک ہے اب ان کو تیار کیسے کرنا ہے آپ نے بک کو ہاتھ نہیں لگانا بک دیکھنی بھی نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے ایک copy pencil نکال لینا ہے آپ نے نوٹ بک نکال لیں اور آپ نے سامنے یوٹیوب پہ چلا جانا آپ نے ٹھیک ہے گوگل یوٹیوب پہ جانا ہے تو یہاں پہ آپ نے یوٹیوب open کر لینا ہے اور آپ نے type کرنا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں یہ میرے پاس ہے mean median and mode تو یہاں پہ پہلے آپ لکھیں گے mean ٹھیک ہے تو mean لکھیں گے یہاں پہ search کریں گے definition of mean mean definition ٹھیک ہے تو یہاں پہ definition آپ لکھیں گے تو آپ کو کافی ساری مل جائے گی ٹھیک ہے and how can we find اس طرح different طریقے سے آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ mean کی definition کیا ہے اور اس کو ہم کیسے find رکھا سکتے ہیں ٹھیک ہے define mean and how we can find it ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اور آپ search کریں گے تو آپ کے سامنے یہ کافی سارے آج ہیں تریقے بھی آج جائیں گے آپ نے ایک ایک چیز کو دیکھنا ہے just پانچ سے دس منٹ لگیں گے ایک question کو سمجھنے میں تو دیکھیں اردوز بان میں یہ ساری چیزیں دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے mean تو یہ آپ کے پاس mean median mode دیکھیں آپ کے پاس اردو میں سمجھنے کو آرہا آپ یہ question کر سکتے ہیں آپ نے mind میں رکھنا ہے data کس طرح کرنے تو آپ یقین جانے آپ کے یہ 10 marks 20 marks ہیں یہ confirm ہو جائیں گے 20 marks میں guarantee سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ان کو time دینا تھوڑا 15 20 min time دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو آجے گا تو next question کون سے next question مارے پاس آتا ہے standard deviation standard deviation variance variance and coefficient variance یہ بڑھا ہی آسان ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہے standard deviation کی تو standard deviation کو آپ YouTube پہ جانا ہے اس کو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے standard deviation and variance یہاں پہ لکھا ہو ہے آگے آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اردو میں ٹھیک ہے ان اردو تو آپ لکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ اردو میں ہم زیادہ سمجھ جاتی ہے تو ہم یہاں پہ لکھ لیں گے ان اردو جیسے آپ لکھیں گے یہاں پہ سامنے یہ سارے کافی سارے types آ جائیں گی دیکھیں یہ دوبارہ پھر آگیا کہ deviation of variance کیسے نکال سکتے ٹیبل کی فارم کیونکہ یہ mostly اس میں زیادہ تر calculator کا استعمال ہی ہوتا ہے سارا کام calculator کا ہے یہ question بھی آپ لوگ نکال لیں آئی hope کے آپ لوگ اس کے سمجھ آگی ہوگی اس کے بعد آجاتا ہے range بڑا ہی آسان question ہے range کیسے نکال لیں ہے اور یہاں پہ definition کیا ہے اس and how can we calculate it ٹھیک ہے اب آگے لکھ سکتے ہیں اردو میں کیونکہ ہمیں اردو میں چاہیے تو آپ لوگ کو یہاں پہ questions مل جائیں کہ range کیسے نکال نکال domain range of function یہ range نکال کا طریقہ یہاں پہ بتایا ہو ہے تو یہاں پہ آپ easily کوئی بھی ویڈیو جس طرح کا question آپ کی book میں ہے دیکھ لیں کہ اس سے ملتا جلدہ question اگر آپ کو یہاں پہ نظر آتا تو آپ اس کی ویڈیو دیکھ ہم لوگ تو ایک دن میں بک تیار کر لیتے ہیں تو study میں آپ تھوڑا سا focus کیجئے انچھل آپ کو یہ مزہ آ جائے گا مشکل نہیں ہے کام اچھا اس کے بعد آجتا ہمارے پاس hypothesis and its types book سے آپ کو سمجھنی آئے گی میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں ٹھیک book سے سرچ کریں گے سرچ کریں گے یہ مارے پاس آجائے گا اس کو آپ پاس لکھ لینا ہے سرچ کریں گے تو آپ کے پاس کافی ساری آجیں گی types وغیرہ اس کو آپ سمجھ کے اپنے notes بنا لینا ہے اور یہ زیادہ نہیں ہے 6 mint ki 8 mint ki 20 mint to یہ question important ہے اس کو آپ سمجھ لینا کہ اس کو کیسے نکال ہے اس کی types کیا ہے اس کی definition کیا ہے تو آپ کو concept سمجھ جائے گا اور آپ بتا بھی رہوں کہ آپ نے آگے تیاری کرنی ہو تو کیسے کھا سکتے ہیں کم وقت میں آج اس کے بعد آجتا coefficient of correlation یہ کیسے نکال سکتے ہیں یہ بہت important question ہے تو یہاں پہ لکھیں گے coefficient of correlation تو یہاں پہ سرچ کریں گے آپ سرچ کریں گے تو آپ کے پاس کافی سارے types آجیں گے یہاں پہ correlation جو آپ کے book سے related question ہوگا آپ یہاں پہ دیکھ لینا ہے اوپر picture جو نظر آ رہی ہوگی اس سے آپ کو idea ہو جائے کہ ہماری book میں اس طرح question ہے تو آپ اس کو دیکھ لیں گے اور سمجھ لیں گے understand یہ میرے کچھ ideas تھے کچھ techniques تھے آپ students کے لیے کہ آپ کس طرح سے تحاری کر سکتے ہیں کیونکہ آپ book سے کریں گے تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کو نہیں سمجھ جائے گی ٹھیک ہے تو کیونکہ book میں دیا بھی کچھ اس طرح سے ہوا ہے اور teacher کے بغیر آپ کو ایسے بھیک سمجھ نہیں آتی اور خاص طور پر b level پر open university طرف سے تو یہاں پر آپ جائیں گے اس کو آپ youtube پر search کریں دیں گے اس کو بھی آپ ایسے اور آگے لکھ دیں گے آپ in urdu ٹھیک ہے in urdu تو آپ کے سامنے اٹومیٹکل یہ options آ جائیں گے یہ میں لکھ دیا اور آگے یہاں پر دیکھیں گے آپ کے سامنے ویڈیوز آ جائیں گے اس کو آپ دیکھ لیں اس میں جو آپ کو اچھی لگے آپ کے بک سے related ہو آپ نے وحی کرنی ہے تو یہاں پہ میرے جو کمیوٹر سیگنل جو نا وہ تھوڑے سلو ہے کم ہے سیگنل جس میں سے یہاں پہ اوشو بنا دیکھیں یہ ہمارے پاس کافی سارے questions ہیں ٹھیک ہے آپ ان کو دیکھ لیجیے گا انشاللہ جو آپ بک سے لیٹڈ ہو تو آپ وہ کر لینا باقی نہ کر نا ٹھیک ہے مین مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے اس کی ڈائپ کیا ہے اس کی ڈائپ کیا ہے اس کو ہم کیسے کالکولٹر کر سکتے ہیں تو یہ مشکل کام نہیں ہے اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کھا دیجئے گا ہم بعض اوقات سٹوڈن سے مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ سارا ہم آپ سے کانٹیکٹ مرانا چاہتے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں تو میں نے ڈسکرپشن میں میری ویب سیٹ کا لنک دیا گا اس ویب سیٹ پر جائیں گے یہاں پر جائیں گے آسی ملتا رہے گا گیس پیپر یا دوسرے سٹوڈن کے ساتھ آپ دسکشن کر سکتے ہیں پیپر کی حوالے سے دوسری چیزوں کی حوالے سے ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ کا پائدہ ہو جائے گا تو یہاں پر نیٹ ورک کا پرابلم آرہا ہے اس ورن یہاں پر شو نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو ثورہ سا ویٹ کرنا ہے ویٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو یہ شو ہو جائے گا تو نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے یہ ایشو آرہا ہے تو دیکھتے ہم یہ کتنے دل لیتا ہے یہ آگیا ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھ یہ لکھا ورچ جوائن ورچ اپنے کلک کرنا تو آپ یہاں پہ جوائن کا سکتے ہیں اور ویسے بھی اس ویب سیٹ پہ آپ کو کافی ساری انفرمیشن بزنس میاد کے کمیوٹر کے حوالے سے آپ کو کافی ساری انفرمیشن ملتی رہتی ہے اور اگر آپ نے سی وی وغیرہ ڈاؤنلوڈ کرنے تو وہ بھی کا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ملتے نیکس ویڈیو کے